دوستو آج کل تو لگتا ہے کہ دنیا کا ساپسے سانترین کام تصویر بنانا ہی ہے جس سے دیکھا جائے وہ تصویر کلک کرتا ہی دکھائی دیتا ہے یہ ذکر تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے شوک کی بنا پر تصویر اگرہ بناتے دکھائی دیتے ہیں لیکن وہی پر کچھ ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جن کا شوک صرف اور صرف جنگلی اور خون کا جانوں کی تصویر کلک کرنا ہی ہوتا ہے جنہیں وائل ڈائف فٹوگرافر کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن اکثر اوقات انہیں بھی ایسی ایسی سچویشن کو فیرد کرنا پڑتا ہے جن سے ان کی موت کا سفر صرف چند پالوں کی دوری پر ہی رہ جاتا ہے تو Only Verified Facts کی آج کس انٹرسٹری ویڈیو میں آپ کی ملاقات کچھ ایسی فٹوگرافر کے ساتھ کروائی جائے گی جو بہت زیادہ خطرے کے بعد بھی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر یہ کام سارا انجام دیتے دکھائی دیتے ہیں لیکن مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو آئندہ ایسی انٹرسٹری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا دوستو ہر کسی وائل پروگرافر کا تصویر بناتے وقت ذہن میں یہی گول ہوتا ہے کہ وہ جانو کی ایسی مومنٹ کو کیپچر کرے جسے اسے کافی طرح فائدہ بھی ہو لیکن اکثر اوقات انہیں بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویسے تو جانو کی تصویر بناتے وقت جانو سے اتنی دوری رکھے ہی جاتی ہے جس سے اسے کوئی دکت نہ پیش آئے لیکن گراہم نامی سٹروگرافر کی قسمت میں شاید کچھ اور ہی چل رہا تھا شیروں کے جنڈ کی جب گراہم تصویر بنا رہے تھے تو چانک سے شیروں کا جنڈ گراہم کی طرف چلا آیا یہ سب اس کردہ چانک سے ہوا کہ گراہم کو وہاں سے نکلنے کا بھی موقع نہ ملا لیکن دوستو تب ہی گراہم نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا اور بلکل سٹیل ایک جگہ پر بغیر کسی مومنٹ کے کھڑا رہا ایک شیر نے اس کی طرف بڑھتی رہی یہاں تاکہ اس نے کیمرے کو سنگھ اور اسے محسوس بھی کہنا چاہا لیکن گراہم کی قسمہ نے اس وقت اس کا ساتھ دیا کہ شیر نے کچھ ٹائم بعد وہاں سے چلی گئی یوں اس طرح گراہم اپنے حاضر دماغی کی بنا پر زندہ بچ نکلے دوستو وائل لائف فروغرافر کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ جانوں کی تصویر بناتے وقت سیفٹی گیر کا ضرور سے استعمال کرے لیکن کچھ فروغرافر ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو وائل لائف فروغرافی کے روز کو بول کر اپنی جان قدرے میں ڈال دیتے ہیں بلکل ایسا اس فروغرافر کے ساتھ ہوا جسے اس کی گلدی کو اس بولو ایلک نے یاد کروایا جیسے یہ فروغرافر بینہ کسی سیفٹی گیر اور نامنا سے دوری سے ایلک کی تصویر بنا رہا تھا تب بھی ایلک نے اس فروغرافر پر اپنے سنگوں سے وارک کر دیا جس پر اس فروغرافر نے زبین پر بیٹھ کر اپنا سر جکا لیا لیکن بولو ایلک کی اس قدر شدید گسرے میں تھی کہ اس نے اس شخص کے سر جکانے کو بھی ایک چیلنج سمجھا اور اس شخص کے سر پر سنگوں کو اور زیادہ تیلی سے مانا شروع کر دیا جو اس طرح کچھ لمحوں تاکہ یہ سب بھی چلتا رہا لیکن کچھ قسمتی کی بات یہ تھی کہ اس شخص کی ٹیم نے فوری سے بہاں پر پہنچ کر اس کی جانب چائی لیکن یہ سیجر وقت کبھی نہیں بھول پائے گا تو آئیے سے آگے آپ کو ایسے خوفنا واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو امریکن ڈائیور کے ساتھ پیش آیا جو شائع مارین لائی پر ایک ڈاکومنٹری بنا رہی تھی لیکن دوستے اس سے یہ اندازہ نہ تھا کہ اس کا یہ ڈمیجر اس کی جانب بھی لے سکتا ہے جیسے اس لڑکی نے سمندر میں چھلانگ لگائی اور اپنے کیمرے سے وہاں پر مجود ویل کی کچھ تصویل بنانا شروع کی تو ویل نے اسے آگے کی طرف پچھ کرنا شروع کر دیا جیسے وہ اس لڑکی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو کافی ٹائم تک ایسا ہی چلتا رہا لیکن کچھ دیر بعد جب اس لڑکی نے جانب چاہ کر اپنی ٹیم تک جب پہنچی تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ویل مچھل اس کو نقصان نہیں بلکہ ایک شاک سے پچھلے دس منٹوں سے اس کی جان بچاتی آ رہی ہے جو کہ دوستو واقعی میں بہت حران کن واقعہ تھا پولر بیئرز جو دکھائی دینے میں تو خوبصورت اور لیزی ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے گستے سے بے کابو ہو کر کسی کو بھی موت کے گارڈ اتار سکتے ہیں وہ یہ زیادہ تر برفیلی جگہوں پر رہنا ہی پسند کرتے ہیں جس وجہ سے آج تک کوئی بھی سائنٹس اور ڈاکومنٹیرین یہ بات نہیں جان پائے کہ آخر پولر بیئرز اپنی فیملی کے ساتھ خوشی خوشی اب مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کس طرح اپنی زندگی گزار دیتے ہیں لیکن کورڈن آمی ایک فروغرافہ نے ان سبھی مشکلات کو متنظر رکھتے ہوئے ایک ایسا شیشی کا بوکس بنایا جو پولر بیئر کے حملے سے اس کی جان پچھا سکتا تھا جیسے کورڈن نے اس بوکس کو پولر بیئر کے علاقے میں رکھ کر خود کو اس کے اندر بند کر کے پولر بیئر کے تصویر بنانا چاہی تو این اسی وقت ایک بڑے سے پولر بیئر نے اس پر حملہ کر دیا لیکن یہ بوکس کافی مضبوط گلاس سے بنا ہونے کی وجہ سے کورڈن کو کوئی نقصان نہیں ہوا یوں اس طرح کورڈن نے ناصری اتنی خطرناک سیچویشن میں تصویر بنائی بلکہ یہ بات بھی بتا دی کہ وائل ڈائف ٹروگرافی ایک انتہائی مشکل کام بھی ہے تو چلیہ ساب سے آخر پر آپ کو کروکڈائل کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو کروکڈائل یہ پانے کا راجہ مانا جاتا ہے وہ شکار کرتے ہیں بس یہ نہیں سوچتا کہ یہ کوئی جانور ہے یا انسان اسی تو بس شکار کی تلاش رہتی ہے جس سے بہت سے لوگ کی جان بھی چلی جاتی ہے لیکن لوگ پھر بھی باز نہیں آتے دیکھیں کیسے یہ شخص کیمرہ لی ایک ندی کے کنارے کروکڈائل کی تصویر بنانا چاہتا تھا اور تو اور دو کروکڈائل بھی اسی آس میں کنارے کے بلکل پاس تھے کہ کوئی موقع ملے اور اس شخص کو آج کا کھانا بنا لیا جائے اس شخص کو تو کوئی خوف نہ تھا لیکن پیچھے گڑے لوگوں نے کچھ چیزیں مار کر کر کروکڈائل کو بگانے کی کوشش بھی کی لیکن یہ شخص انہیں رام سے کھڑا ہونے کا بول دیتا اور پھر اسی وقت یہ دونوں کروکڈائل اس شخص کی لاپروہی کا موقع دے کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن یہ تو اس کی اچھی قسمت تھی کہ یہ کچھ ہی ڈسٹینس سے بال بال بچ نکلا نہیں تو بینہ ہاتھ یا ٹانگ کے اگلی بار وائل ڈائف فٹوگرافی کرنا بہت مشکل ہو سکتا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امیدہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور آئندہ ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کا نہ مت پولئے کا تو دوستو ملتے ہیں اس سے اگلی ایک اور انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ